بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ پورا سسٹم اس سال اپڈیٹس یہ جو آنے والے چار مہینے ہیں پانچ مہینے ہیں یہ اپڈیٹس کے ہیں تو میں نے آپ کو اپڈیٹس دینی ہے تاکہ جب جون میں اور جولائی میں جب وہ پروپرلی سٹارٹ ہوگا تو پھر وہ کام کیسے ہوگا ابھی بھی کام چل رہا ہے لیکن وہاں جب چینجنگ آ جائے گی تو اس کے بعد جو پوائنٹ سکورنگ ہیں جو چیزیں ہیں ان میں جو تبدیلیاں ہوں گی وہ آپ لوگ نوٹ کیجئے گا تاکہ آپ لوگ اپڈیٹ ہو جائیں تو چینل کے ساتھ رہیں گ تو انشاءاللہ آپ کو ایوری اپڈیٹ پروائیٹ کر دی جائے گی یہاں پر جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بات کرنے جا رہے ہیں یو ایس آپ سکر میں دیکھ رہے ہوں گے یو ایس ایچ ون بی ویزا کے حوالے سے جو کہ یو ایس کا ویزا ہے یو ایس کا ورک ویزا ہے جو کہ تین سال کے لیے ہوتا ہے اور آپ وہاں پر کام کر سکتے ہیں بعد میں آپ اس کو رنیو کر سکتے ہیں اپنا وہاں پر سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں لیکن تین سال کی تو کوئی پرشانی نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ ورک ویزا ہے اچھا اب یہاں پر جو صورتحال ہے یہ جو سسٹم ہے یہ کس طریقہ سے دیا جا رہا ہے تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ سسٹم ہے اپلیکیشن کا پروسیس ہے اپلائی کرنے کا طریقہ ہے پھر آپ کی الیجیبیلٹی ہے پھر آپ کی ریکوائرمنٹ ہے تو کوئی درخواہ سے کروں گا کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ اگر آپ الیجیبل ہوں تو آپ ہمارے آفیس سے رابطہ کریں آپ کا یہ کیس اپلائی کر دیا جائے گا کیونکہ یہ ایک کہ یہ ایک ریجیسٹریشن ہے آپ پڑھ رہے ہوں گے USH1B ویزا ریجیسٹریشن فار 2023 اوپن مارچ فرسٹ 2022 یعنی کہ جو لوگ اپلائی کریں گے جو اپنے کو ریجسٹر کریں گے ایک مارچ سے لے کر فرسٹ مارچ سے لے کر اٹھارہ مارچ تک ان کا ریزلٹ ان کو سنا دیا جائے گا اکتیس مارچ دوہزار بائیس کو ابھی جو اگلا مہینہ آ رہا ہے اکتیس تاریخ کو آپ اپنا نام سن لیں گے کیا اپنا نام آیا کیا نہیں آیا اب اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ کتنے لوگوں کا موقع دیا جائے گا تو موقع دیا جائے گا پینسٹھ ہزار لوگوں کو نمبر ون پینسٹھ ہزار لوگ جائیں گے مگر آپ مجھ سے ابھی بھی یہ پوچھ سکتے ہیں جو یہ سکرین پر دیکھ رہے ہیں میں نے ایک ویب سائٹ ہے جو یہی کام کرتی ہے لیکن معلومات وہی دے رہی ہے جو کینیڈا یو ایس کی امیگریشن دے رہی ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر بتائے جا رہا ہے کہ اس سے جو سب سے زیادہ فائدہ ہے وہ بھارتی انہوں نے اٹھایا ہے جو انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو اس میں ریسرچ کی ہوگی گئے ہوں گے اپنے آپ کو الیجیبل کیا ہوگا اپنی تیاری کی ہوگی اور اس کے بعد اپلائی کیا ہوگا اپلائی کرے بغیر ہم سے لوگ پوچھتے بھی کہ میرا کام ہو جائے گا رہا چلتے پوچھ لیتے میرا کام ہو جائے گا اپلائی کیے بغیر تو نہیں ہو سکتا وہ تو ممکن ہی نہیں ہے یعنی کہ آپ نے اپنا یہ ریسرچن کروائی نہیں فر ایزامپل یا کسی بھی چیز میں اپنے اپلائی ہی نہیں کیا یعنی کہ فر ایزامپل کوئی کالیج ہے لیٹس ایک بات کر رہا ہوں اور آپ نے وہاں پر درخواست ایڈمیشن کی دی ہی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میرا ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے تو ظاہر بات اپنے اپنی اپنیکشن ڈالی ہی نہیں ہے تو کیوں ہوگا آپ کا یا آپ کہتے ہیں میرا نام نہیں آیا تو میں نے کہا آپ نے اپلائی کیا تھا آپ نے کہا آپ نے اپلائی نہیں کیا میں نے اپلائی کیے بغیر تو ممکن نہیں ہے نا تو اس کو حصہ بننا پڑتا ہے اب ہم لوگ یہ جو پاکستان میں ہیں اس میں شک و شبہ رہ جاتا ہے ہمارا کہ یار کم از کم میں تو الیجبل نہیں ہوں کسی بھی کام میں مطلب ہمارے ہاں تھوڑا سا سکولوں کے اندر ایکالیجز کے اندر موٹیویشن ہی نہیں ملتی ہے اس کے سنگی کہ ہم لوگ اپنا کانفیڈنس کو اتنا لے کر آ جائیں کہ ہم لوگ الیجبل ہیں نہیں کسی کام کے اندر ہم سمجھتے ہیں ہم کسی بھی کے لیے الیجبل نہیں ہیں ہم زندہ رہنے کے لیے بھی الیجبل نہیں ہیں تو ہمارے تو وہ دماغ بنا دیتے ہیں پھر اور الجھنے آپ کے آ جاتی ہیں کہ جی پیٹرول کی بات سن لو مہنگا کی بات سن لو اور نارے لگا لو تمام چیزوں میں ہم اپنے زندگی گزار دیتے ہیں کسی بھی سیاستدان کا بانٹ چوم لیتے ہیں یہ بھی انہوں دیکھتے کہ وہ گرم ہے تھنڈا ہے میرے ہونٹ جلیں گے بارال دیس اس وٹ ایڈر ہے ہی دنیا ہمارے پاکستان کا کلچر ہے جس میں ہم لوگ پلائنگ کر رہے ہیں اور سیونٹی پرسنٹ وہ کوٹا لے گئے آپ سے سا آپ کے برابر میں اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں اس کی کاؤسٹ کیا ہوگی پہلے سب سے پھلے کاؤسٹ جو اپلیکنٹ ہے اس کی کاؤسٹ کیا ہوگی دس دولر کاؤسٹ ہے اس کی یعنی کہ اگر میں پاکستانی بات کروں کچھ سترہ سو لگا لیں اٹھارہ سو لگا لیں اس سے دو ہزار نہیں دو ہزار روپے پاکستانی نہیں ہوں گے آپ کے اتنی ہی کاؤسٹ آئے گی کہاں سے کریں گے آپ یو ایمیگریشن سائٹ پہ جا کر آپ اس کی اپلیکشن بھر سکتے ہیں اگر آپ خود بھر سکتے ہیں اپریشیٹ اٹ you have to pay 10 ڈالرز بائی کریڈٹ کارڈ اور ڈیبیٹ کارڈ وٹیور جو بھی اپنے بینگنگ سسٹم ہے ورنہ آپ ہماری آفیس کی ہیلپ لے سکتے ہیں لیکن وہ ہی لوگ اپلائے کریں گے جو ریزرف کرتے ہوں گے تو وہ ریکوائرمنٹ جو ہے ضرور اپنی نوٹ کر لی جائے گا یہاں پر آپ کو میں جیسے میں کوئی ڈیٹیل دی رہا ہوں تو یہ آپ ڈیٹیل سکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے یہ پوری ڈیٹیل جو ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے یعنی کہ آپ نے اس سے اپلائے کیا فرس سے اٹھارت تک پھر اس کا ریزلٹ آ گیا اور آپ کا کام آپ کا اپروول آ گیا you can say it's a kind of a random کام ہے یہ random کام ہے اس لیے وہ lottery کہتے ہیں مطلب یہ lottery نہیں ہے لیکن اس کو وہ lottery کیوں بولتے ہیں کہ وہ کسی کا بھی نام آ سکتا ہے کیونکہ eligible ہی ڈالتا ہے اب اگر for example دو لاکھ لوگوں نے اپلائی کیا تو اس کے اندر وہ یہ نہیں کر سکتے کہ جی ہم لوگ ایک سی وی چیک کریں گے اور وہ تمام چیک کریں گے گیا ہی اندر وہی ہے اندر وہی گیا ہے جو eligible تھا تو یہاں پر نوٹ کر لیجی کہ eligible کون تھا سب سے پہلے جو education ہے وہ کم سے کم آپ کی graduate ہونی چاہیے graduate اچھا اب graduate کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ US graduate اور پاکستانی graduate نہ فرق ہے وہ اپنا graduate آپ سے مانگ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ according to US you should be graduate اب آپ کا graduate کیا ہے یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا جو graduate ہے اگر آپ نے دو سالوں graduate کیا ہے پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے اچھے graduates کیا ہے لیکن اگر آپ نے کم از کم چار سالہ graduate کیا ہے تو آپ eligible ہو جاؤ گے اگر آپ کو چار سالہ graduate نہیں ہے دو سالہ graduate ہے تو پھر آپ کی master degree جو ہوگی وہ وہاں پر eligible ہو جائے گی اس طریقے سے آپ کی تعلیمی قابلیت جو ہے وہ وہاں پر match کر جائے گی اس کے بعد جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جس شعبے میں آپ apply کر رہے ہیں وہ پوری list available ہے آپ کو اگر میں list بہت لمبی list ہے میں سنانی سکتا لیکن میں کوشش کروں گا میں شیئر کر لوں وہ screen پر آپ کو دکھا بھی دوں گا تو وہ بہت لمبی list ہے آپ وہاں سے لے کر آپ نے دیکھ لیجئے مگر آپ عام زبان میں کہیں تو سبی لوگ جو ہے وہ apply کر سکتے ہیں اگر اس کے پاس اس شعبے کا experience ہے اب آپ کہتے ہیں کہ experience کیسے آپ proof کریں گے یاد رکھئے گا کہ immigration کے کام کے اندر جو بھی آپ نے کام کرنا ہوتا ہے آپ نے proof دینا ہوتا ہے زبانی اگر آپ کہیں گے کہ i am a very good driver یا i am a very good chef یا i am a very good whatever جو بھی آپ کے دماغ میں ہے accountant تو یہ نہیں مانا جائے گا زبانی نہیں مانا جائے گا آپ کے paper جل گئے آپ کے paper کھو گئے آپ کو experience letter ملے ہی نہیں تو پھر بھی وہ چیز نہیں مانی جائے گی اگر آپ multiple کام کر رہے ہیں یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر یہ بھی ہوں یہ بھی ہوں یہ بھی ہوں یا مجھے دو قسم کے experience حاصل ہیں ایک experience بات ہوگی اور اس کا آپ کے پاس experience letter ہونا چاہیے experience proof ہونا چاہیے تو اس کا اگر آپ کے پاس کوئی for example diploma ہے یا certificate ہے تو وہ سونے پر سوہاگہ ہے وہ requirement نہیں ہے جو آپ کے دماغ میں آنا چاہیے پھر اس پروگرام میں آنے کے لیے آپ کو US کے اندر apply بھی کرنا ہوتا ہے job apply بھی کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ اس category کا حصہ بن سکیں اگر آپ apply نہیں کر رہے تو again آپ کے پاس document پورے نہیں ہے یعنی کہ profile تو پوری کرنی ہے اور اس profile کے اندر جو آپ پر form دیا ہوا ہے اس کو تو اپنے بھرنا ہے اگر آپ وہ بھر نہیں پاتے ہیں تو number one اگر آپ وہ بھر نہیں پاتے تو آپ کا نام نہیں آئے گا اگر آپ کی تعلیم کم ہے تو آپ کا نام نہیں آئے گا اگر آپ experience نہیں ہو رہا ہے آپ کا نام نہیں آئے گا تو جس کی profile پوری ہوگی وہ ضرور visit کرے immigration site کو اور وہاں وہ دیکھے اپنی eligibility check کرے میں نے بتا دی eligibility یہ ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ eligible ہیں تو آپ دیئے وے numbers کے اوپر within two weeks آپ within two weeks آپ contact کر سکتے ہیں اگر ہماری کوئی رہنمائی چاہیے ہو لیکن اگر معلومات چاہیے تو وہ ویڈیو میں دے دی گئی ہے معلومات فون پر نہیں دی جائے گی وہاں پر صرف اور صرف آپ کو ریچر کیا جائے گا اللہ حافظ